امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جھوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی موت کے آخری وقت جب موت بالکل قریب ہو اس وقت کیا ہوتا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کی زندگی پوری ہونے لگتی ہے موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو اس وقت انسان کے وجود میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کہنے لگا یا علی کونسی بغاوت امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں وہ سب اس کی باتیں ماننا چھوڑ دیتی ہے اس کا جسم صرف ایک گوشت کا لوٹھڑا بن جاتا ہے انسان کی روح جسم میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگتی ہے اس وقت انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی جسم میری بات کیوں نہیں مان رہا اس وقت انسان کی روح یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ جسم کو اٹھائے وہ جسم کو منائے لیکن افسوس جو اسے وقت ملا وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے ابھی انسان اس کیفیت میں حیران و پریشان ہی ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں فرشتہ موت آ پہنچتا ہے جیسے ہی انسان فرشتہ موت کو دیکھتا ہے پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ میرا جسم میری بات نہیں مانے گا اس وقت انسان کے وجود سے انسان کا نقاب اتر جاتا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی کونسا نقاب امام علی علیہ السلام نے فرمایا عامال کا نقاب اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو دکھانے کے لیے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے اندر شیطان چھپا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو دنیا برا سمجھتی ہے لیکن وہ انسان اصل میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے اس وقت اگر انسان اصل میں نیک ہوتا ہے تو اس کے نیک عامال اس کی روح جو جسم دماغ میں گھونٹی رہتی ہے اسے کہنے لگتے ہیں کہ اس فرشتے کو دیکھ کے گھبراؤ نہیں کیونکہ اس فرشتے کو بھی اسی نے بنایا ہے جس کی عبادت تو پوری زندگی کرتا رہا کہہ دو کہ تو اسی اللہ کو مانتا ہے کہہ دو کہ تو اسی رسول پہ ایمان لاتا ہے جس پہ ایمان یہ فرشتہ بھی رکھتا ہے اس وقت ایمان والا انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں یہ سن کے فرشتہ موت مسکرانے لگتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے اور اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی خوشبودار گلاب کی خوشبو کو محسوس کرے لیکن اگر انسان صرف اعمال دنیا کو دکھانے کے لئے کرتا رہا اور حقیقت میں وہ انسان اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا تھا تو اس وقت اس کے بعد اعمال شیطان کی شکل اتیار کر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا میں نے تمہیں گمراہ کر دیا تو زندگی پر میرے کہنے پہ اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا اب دیکھ یہ وہی وقت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور میں نے بھی تیرے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے گمراہ کروں گا تو وہ اتنی دیر میں گھبرا کر اپنے جسم کے مختلف حصوں کو اٹھانے کی اور بھی کوشش کرنے لگتا ہے فریشتہ موت اس کی روح کی گھبراہت کو محسوس کر کے یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کو تسلیم نہیں کرتا انسانوں پہ ظلم کرتا آیا ہے اس وقت اس کے جسم سے اس کی روح کو کھیچ کے نکالا جاتا ہے جیسے کسی کانٹو والے درخت میں کوئی رشم کا کپڑا لپیٹا جائے اور اسے کھیچا جائے اس انسان کی روح اپنے جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی لیکن افسوس اس کو کھینچ کھینچ کے بہت ہی تکلیف کے ساتھ روح سے الگ کیا جاتا ہے اے شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ دنیا کی کوئی بھی تکلیف اس تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں جب انسان کی روح کو انسان کے جسم سے الگ کیا جائے تو وہ کہنے لگا یا علی اس سخت وقت سے کیسے بچا جائے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس سخت وقت سے بچنے کا ایک آسان عمل ہے تو وہ کہنے لگا یا علی کونسا عمل امام علی علیہ السلام نے فرمایا اپنی نفس کو پاک کرنے کا عمل اپنی نفس کو گناہوں سے بچانے کا عمل اپنے آپ کو کسی کا دل نہ دکھانے سے بچانے کا عمل اے شخص یاد رکھنا جو بار بار اپنے آپ کو حکیل سمجھتا ہے تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اپنی خواہشات کو دوسرے انسان کی ضرورتوں پر قربان کرتا ہے وہ اس وقت مطمئین ہوگا اور اس کی روح ایسے جسم چھوڑے گی جیسے آٹے میں سے بال لکلتا ہے آٹے میں سے بال لکلتا ہے